یوسائیٰ تینتیس باب تجھ پر افسوس کہ تُو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا تُو دگہ بازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دگہ بازی نہ کی تھی جب تُو غارت کر چکے گا تو تُو غارت کیا جائے گا اور جب تُو دگہ بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دگہ بازی کریں گے آئے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں تُو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات ہنگامے کی آواز سنتے ہی لوگ بھاگ گئے تیرے اٹھتے ہی قومیں تتر بتر ہو گئیں اور تمہاری لوٹ کا مال اسی طرح بٹورا جائے گا جس طرح کیڑے بٹور لیتے ہیں لوگ اس پر ٹڈی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے خداوند سرفراز ہے کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے اس نے عدالت اور صداقت سے سیون کو معمور کر دیا ہے اور تیرے زمانے میں امن ہوگا نجات اور حکمت اور دانش کی فرابانی ہوگی خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے دیکھ ان کے بہادر باہر فریاد کرتے ہیں اور صلح کے ایلچی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں شہراہیں سنسان ہیں کوئی چلنے والا نہ رہا اس نے عہد شکنی کی شہروں کو حکیر جانا اور انسان کو حساب میں نہیں لاتا زمین کرتی اور مرجاتی ہے لبنان رسوا ہوا اور مرجا گیا شہرون بیابان کی ماند ہے بسن اور کرمل بے برگ ہو گئے خداوند فرماتا ہے اب میں اٹھوں گا اب میں سرفراز ہوں گا اب میں سربلند ہوں گا تم بوسے سے باردار ہوگے پھوست تم سے پیدا ہوگا تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بھسم کر دے گا اور لوگ جلے چونے کی ماند ہوں گے وہ ان کانٹوں کی ماند ہوں گے جو کاٹ کر آگ میں جلائے جائیں تم جو دور ہو سنو کہ میں نے کیا کیا اور تم جو نزدیک ہو میری قدرت کا اقرار کرو وہ گنے گار جو سیون میں ہیں ڈر گئے کپ کپی نے بیدینوں کو آدبایا ہے کون ہم میں سے اس محلق آگ میں رہ سکتا ہے اور کون ہم میں سے عبدی شولوں کے درمیان بس سکتا ہے وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے جو ظلم کے نفع کو حقید جانتا ہے جو رشوت سے دست بردار ہے جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے اور آنکھیں موتتا ہے تاکہ زیاں کاری نہ دیکھے وہ بلندی پر رہے گا اس کی پناہ گا پہاڑ کا قلعہ ہوگا اس کو روٹی دی جائے گی اس کا پانی مقرر ہوگا تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی وہ بہت دور تک وسی ملک پر نظر کریں گی تیرا دل اس دہشت پر سوچے گا کہاں ہے وہ گننے والا کہاں ہے وہ تولنے والا کہاں ہے وہ جو برجوں کو گنتا تھا تو پھر ان تندخو لوگوں کو نہ دیکھے گا جن کی بولی تو سمجھ نہیں سکتا جن کی زبان بیگانہ ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتی ہماری عیدگاہ سیون پر نظر کر تیری آنکھیں یورسلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا جس کی مرخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی اس کی دوریوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی بلکہ وہاں ذل جلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا کہ وہاں ڈانٹ کی کوئی کشتی نہ چاہے گی اور نہ شاندار جہاز کا گزر اس میں ہوگا کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے خداوند ہمارا بادشاہ ہے وہی ہم کو بچائے گا تیری رسیاں ڈھیلی ہیں لوگ مستول کی چول کو مضبوط نہ کر سکے وہ بادبان نہ پھیلا سکے سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا لگڑے بھی غنیمت پر قابض ہو گئے وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں اور ان کے گناہ بکشے جائیں گے موسیقی 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 موسیقی